لائکِ صد عزت و احترام سٹیٹ پر موجود علماء کرام نادخانانِ عزام اور انتہائی قابلِ احترام عاشقانِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے انتہائی محترم بھائی سید الطاف قاظمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مجلسِ خیر و برکت میں حاضری کا موقع فراہم کیا ہے ہر چند کہ میں آج کفتگو کے لائک نہیں ہوں لیکن ان کا حکم تھا اور ان کے ساتھ جو میرا تعلقِ خاطر ہے انہیں نہ کہنا میرے اختیار میں نہ تھا الحمدللہ یہاں آ کر دلی خوشی ہوئی اتمنان ہوا میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں چکوال سے ذرا ادھر ہٹ کر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو ایک دہات میں گہوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کا یہ حجوم اور پھر اس میں موجود یہ کیفیت یہ کیف یہ سرور یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ صدیوں گزر گئی زمانے نے کئی کروٹیں بدلیں لیکن حبِ رسول کے جو جذبے جو سوتے آج سے پندرہ سو سال پہلے سرزمینِ حجاز میں پھوٹے تھے وہ آج بھی اسی طرح موجزن ہیں آج بھی ان میں وہی تغیانی ہے اور قربان جائیے اس ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے قدومِ محملت لزوم پر کہ جس کی ولادت مکہِ مکرمہ میں ہوئی جس کی زبان عربی تھی جو عرب گھرانے میں تولد ہوئے حجرت بھی کی تو مکہ سے مدینہ وہ بھی عرب کا علاقہ لیکن جب اس نے پھوکارا جب اس نے اپنی رحمت اللہ العالمینی کی چادر کو پھیلایا تو پھر اس کے نیچے صرف عرب نہ رہے پھر اس کے نیچے صرف ہندی نہ رہے اس کے نیچے چینی نہ رہے اس کے نیچے کالے نہ رہے اس کے نیچے گورے نہ رہے اس نے جغرافیے کو بدل دیا اس نے زبان اور بطن کی تفریقات کو مٹا کر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہاں مکہ ہے کہاں مدینہِ طیبہ ہے اور کہاں یہ بھون کا گاؤں ہے بہت کم دوست ہوگے جو عربی زبان سے واقف ہوں گے لیکن اس ذات کے اندر اس ہستی کے اندر اللہ رب العالمین نے کشش کا وہ سامان رکھا تھا کہ جو محبت کرنے اول میں نظر آئی وہی محبت آج پندرہ سو سال کے بعد بھی شرک میں اور غرب میں نظر آ رہی ہے حضراتِ محترم میں اپنی گفتگو سے پہلے بلکل آغاز میں اپنا ایک مدہا اور یقیناً یہ آپ کی بھی آرزو ہے اور آسی جان پوری نے اس کو منظوم کیا ہے اسے ہوا کے دوش پر بارگاہِ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں آسی جان پوری کہتے ہیں وہاں پہنچ کے یہ کہنا سبا سلام کے بعد تیرے نام کی رٹھ ہے خدا کے نام کے بعد حضراتِ محترم تیرے نام کی رٹھ ہے خدا کے نام کے بعد کلمہ آپ پڑھتے ہیں کلمہ کی ترتیب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خداوند قدوس کی پرستش کا اس کی وحدانیت کیا اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان آپ پہلے کرتے ہیں اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو روحی ابی و امی آپ کی رسالت کا اعلان اس کے بعد میں کرتے ہیں لیکن عاشقوں کے اس مجمع میں میں یہ بات آپ کی خدمت میں انتہائی عدب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بلا شبہ کلمہ کی ترتیب یہی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لیکن یقین کیجئے یقین کیجئے لکھیں گے تو ایسے ہی لکھیں گے پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے لیکن عمل کی دنیا میں یہ ترتیب الٹ ہو جاتی ہے عمل کی دنیا میں یہ ترتیب الٹ ہو جاتی ہے اس لیے کہ عمل کی دنیا میں پہلے محمد الرسول اللہ کے قدوم محمد لزوم کو جوبنا پڑتا ہے اور پھر آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر خدا کو ماننا پڑتا ہے میں آپ کو ایک عقیدے کا مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں بہت کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پر اپنے فکر کی بنیاد پر اپنے فہم اور فراست کی بنیاد پر اس چاند کی چاندری کو دیکھ کر اور یہ تارو کی دھنک کو دیکھ کر اور یہ آپ کے نیچے پڑے ہوئے ریت کے ذرے ہیں میں سے ہر ذرے کی نئی سافت کو دیکھ کر اور اس لیلو نہار کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ خدا موجود ہے وحدہو لا شریک ہے کوئی ہے مدبر کائنات جو اس نظام کو چلا رہا ہے رب کہتا ہے مجھے تمہارا یہ ایمان منظور نہیں ہے جس کی بنیاد آقل ہے اگر آقل کی بنیاد پر تم خدا بند قدوس کی ربوبیت کا عقیدہ قائم کرتے ہو اگر اس کے وحدہو لا شریک ہونے پر ایمان لاتے ہو تو رب قدوس فرماتا ہے کہ نہیں مجھے تمہارا یہ عقیدہ منظور نہیں ہے جب تک تم یہ نہ کہو کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے اس رب کا پتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اے مکہ میں سوال کرنے والوں جا بجا کھڑے ہو کر پوچھنے والوں کہ کس خدا کی بات ہو رہی ہے کس کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کس کی ربوبیت کی بات ہو رہی ہے تو اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اس خدا کی بات ہو رہی ہے جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا ہے دعویٰ خدا ہے دعویٰ خدا ہے اور دعویٰ کی دلیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تک دلیل مضبوط نہ ہو دعویٰ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے دلیل پر پہلے ایمان دانا پڑتا ہے دعویٰ کو پھر ماننا پڑتا ہے پہلے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ پہ جانا پڑتا ہے اور پھر جا کر کہنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ میں اپنی بات کے ابلاغ کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں آنس کرنا چاہتا ہوں یقیناً آپ کے پہلے سنی ہوگی توجہ فرمائیے گا اس پر کہ سید الرسول خاتب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آ کر سہنِ حرم میں بیٹھ کر میراج کی تفصیلات کو بیان کرنا شروع کیا اور حرم سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے فضاء اور ہوا کو پہنٹلے رونگتے ہوئے ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے صدرات المنتحہ پہ جبریلِ امین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے لا مقاں اور پھر لا مقاں سے بھی ادنو منی کی آواز کو سن کر عرش کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے چلے گئے اور اس ساری کیفیت کو مجمع عام میں صرف ماننے والوں میں نہیں جو نہیں مانتے تھے ان کی سماتوں سے بھی سرکار کی آواز ٹکرا نہیں تھی علشاد فرما رہے تھے ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا اور جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر کو جا کے راہ میں لیا اور کہا بتاؤ تو سہی اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں رات کے ایک مختصر سے وقفے میں مختصر ترین حصے میں بیت اللہ سے مسجدِ اقصہ سارے انبیاء کی امامت بوراک پہ سواری سیزا نیچے ہوا نیچے ساتوں آسمان نیچے صدرت المنتحہ نیچے عرشِ علا نیچے اس سے بھی اوپر گیا پھر واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی بستر گرم تھا وقت کی نبزیں وہی پہ رکی ہوئی تھی مجھے بتاؤ یہ کوئی بات ماننے کے لائق ہے سیدنا صدیقِ اکبر وہ فہم و فراست کا مرکع وہ فہم و فراست کا شاہکار سیدنا صدیقِ اکبر کہ عرب کی سرزمین پر اس تدبر کا کوئی مدبر پھر پیدا نہ ہو سکا آپ نے فرمایا بات ماننے کے لائق نہیں ہے بات ماننے کے لائق نہیں ہے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ابو جہل نے کہا اگر ماننے کے لائق نہیں تو یہی بات وہ شخص سہنِ حرم میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے تمہارا دوست کہہ رہا ہے جو صرف تمہارا دوست نہیں جس کی نبوت پر بھی ایمان لا چکے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں حضراتِ محترم میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہ کہنے والا کون ہے کافر ہے کافروں کا سردار ہے گواہ کی گواہی پر کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن بات فضیلتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنابِ صدیقِ اکبر نے پوچھا کہ آپ میرے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہا ہاں ہاں ابھی یہ سن کے آ رہا ہوں کہا اگر میرے آقا فرما رہے ہیں تو آمن نہ و صدق نہ ایمان بلاتا ہوں تصدیق بھی کرتا ہوں اس کو اس کو اکمال کہتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ پیرِ رومی سے مجھے سبق ملا ہے یہ پیرِ رومی سے مجھے عقل قربان کن بپیشِ مصطفیٰ میرے رومی نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ عقل کو دہلیزِ محمدِ مصطفیٰ پہ قربان کر دو حضراتِ بہترم میری خواہش ہے کہ میں آدھ گھنٹے سے